ٹی ٹائمز نیوز بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں نظر حسین چودری ایک نظر خاص خاص خبروں پر سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے کہا ہے کہ میٹرے کے نتائج کا اعلان ستمبر میں کر دیا جائے گا روان آفت پرچوں کی دوبارہ مارکنگ شروع ہوگی تھیوری کی بنیاد پر پریکٹیکل کے نمبر دیا جائیں گے راجہ یاسر ہمائیوں نے میڈیا سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کرونا وائرس کے باعث پرچوں کی چیکنگ روکی ہوئی تھی روان آفت پرچوں کی چیکنگ کی اجازت ملنے کا امکان ہے سبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اجازت ملتے ہی نوے روز میں نتائج کا اعلان کر دیں گے طلبہ اتمنان رکھیں پریشان مت ہوں واضح رہے کہ پنجاب بھر سے دس لاکھ سے زائے طلبہ میٹرک نتائج کے منتظر ہیں ڈی ایس پی طلگنگ ملک عبد الرحمان نے اپنے عدد کا چارش سنبھال لیا اس سلسلے میں طلگنگ پریش کلب کے صحافیوں سے اپنے دفتر میں ملاقات کرتی اور ان کا کہنا تھا کہ جرائم کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے طلگنگ ایک پرام شہر ہے کسی کو امن و امان خراب کرنی کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ون ویلنگ اور پتنگ فروشی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا دھولر کی ڈھوک سبھال میں گزشتہ پانچ روز سے بجلی خراب ہے طلگنگ وابڈہ حکام اور عملے کو بار بار شکایت کے باوجود ابھی تک بجلی بحال نہیں کی گئی بجلی کی توید لوڈ شیڈنگ سے پانی کا شدید بہران بھی پیدا ہو گیا اور شدید گرمی میں اہل علاقہ کے لیے جینا محال ہو گیا اہل علاقہ نے بتایا کہ علاقہ میں وابڈہ کی جانب سے نصف شدہ ٹرانسفارمر چھوٹا ہے جس کی استعداد صرف دس گھروں کا لوڈ برداشت کرنے کی ہے جبکہ اس ٹرانسفارمر پر چالیس سے زیادہ گھروں کا لوڈ ہے جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر آئے روز غراب ہو جاتا ہے جبکہ وابڈہ کا عملہ ہر بار ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کے نام پر مبینہ طور پر بھاری رقم وصول کر لیتا ہے اہل علاقہ نے عالی حکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے تھانہ صدر تلہ گانگ کے علاقہ سنگوالہ کی ڈھوک جنوال میں باپ بیٹوں نے چھوریوں اور ڈنڈوں سے حملہ کر کے اسخر نامی شخص جو اپنے ہی زمینوں پر بند باندھ رہا تھا کچھ شدید زخمی کر دیا پولیس تھانہ صدر تلہ گانگ نے ملزمان اتبار خان سحیل موسن اور زبیر کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے دوسری جانب تلہ گانگ کے نوہی علاقہ اکوال میں فیدا حسین نامی شخص کے گھر سے نامعلوم چور تین لاکھ روپے مالیت کی دو قیمتی گائے چوری کر کے لے گئے ادھر تھا نٹمن پولیس نے چاندرہ از قبل بگٹال میں عالم دین ملانا وقار احمد کے قتل میں ملوث دو مرکزی ملزمان احمد خان ولد نواب خان ساکن ڈھلی اور عبرار ولد علی خان ساکن دروڑ کو گرفتار کر لیا موسیقی